آگے بڑھتے ہیں راجدھانی دلی میں دھنتیرس کے اوسر پر یہاں کے کئی بازاروں میں بھاری بھیڑ دیکھنے کو ملی اور اس دوران لوگوں نے جم کر خریدداری کی کرونا وائرس کے بڑھتے معاملوں کے بیچ شوشل ڈسٹینسنگ کا پالن یہاں پر بلکل نہیں کیا گیا اور ایسے میں کوویڈ نائنٹین کے بڑھنے کا جو خطرہ ہے وہ بنا ہوا ہے سروچنی نگر اور لاجپت کے بازار میں گروار کو دھنتیرس کے خریداری جم کر کی گئی اور اس دوران لوگ بنا ماسک کے دکھائی دیئے دلی میں کرونا سنکرمن کے معاملے ایک بار پر سے تیجی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں راجدھانی دلی میں کرونا ان دنوں زیادہ جان لیوہ ثابت ہو رہا ہے اور ستھی یہ ہے کہ نومبر میں پرتیدن آسٹن 65 مریج دم توڑ رہے ہیں قربار کو معاملوں کی سنکھیا تو گھٹی لیکن موتوں کی سنکھیا نے سارے ریکارڈ کو توڑ دیا دلی میں پانچ مہینوں میں ایک دن میں سروادک 104 کرونا وائرس سنکرمن تو لوگوں نے قربار کو دم توڑا اور اس کے ساتھ ہی مہاماری کے ساتھ ہزار سے زیادہ نئے معاملوں کی پشتی ہو چکی ہے تو راجدھانی دلی میں کرونا سنکرمن کے جو معاملے ہیں ایک بار پھر سے تیجی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں راجدھانی دلی میں کوویڈ 19 ان دنوں زیادہ جان لیوہ ثابت ہو رہا ہے اور ستھی یہ ہے کہ نومبر میں پرتیدن آسٹن 65 مریج دم توڑ رہے ہیں قربار کو معاملوں کی سنکرمن گھٹی لیکن موتوں کی سنکرمن نے سارے ریکارڈ توڑ دیئے دلی میں پانچ مہینوں میں ایک دن میں سروادک 104 کرونا وائرس سنکرمن تو لوگوں نے قربار کو دم توڑا اور اس کے ساتھ ہی مہاماری کے ساتھ ہزار سے زیادہ جو نئے معاملے ہیں وہ بھی سامنے آئے ہیں تو آپ کو بتا دیں رازدھانی دلی میں لگاتار کورونا سنکرمن کے جو معاملے ہیں وہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہاں پر موتوں کی سنکھیاں نے ریکارڈ بھی توڑا ہے تو دلی میں کہر بن پا رہا ہے کورونا اور اس خبر پر زیادہ جانکاری دینے کے لیے اس وقت رازدھانی دلی سے ہمارے ساتھ ہماری سمباداتا راجیو تیواری لائف جڑ چکے ہیں راجیو رازدھانی دلی میں کورونا کا ویسپورٹ جو ہے وہ لگاتار جا رہی ہے پچھلے 24 گھنٹے میں 104 مریجوں کی موت ہو چکی ہے رازدھانی دلی میں کوویڈ 19 ان دنوں زیادہ جان لیوان ثابت ہو رہا ہے آنکڑے بتاتے ہیں کہ دلی میں پردوشن بڑھنے کے ساتھ ساتھ کوویڈ 19 کا جو سنکرمن ہے اور اس سے ہونے والی جو موتیں ہیں وہ زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور پھر بھی پرتیبندوں میں ڈھیل ہے سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے آخر کیا کر رہی ہے دلی سرکار اس طریقے سے لگاتار کہیں نہ کہیں جو بھیڑ کا امار جنس کا سکتا ہو جون بجاروں کے اندر وہ بڑھ رہا ہے تو کہیں نہ کہیں دلی سرکار کی مشکلیں بڑھ رہی ہیں کیونکہ دلی سرکار نیرندر کوشی جرور کر رہی تھی کہ کرونا وائرس کے جو کہیں نہ کہیں روکا جا سکے مگر جس طریقے سے سب کچھ الناف چل رہا ہے اور یہاں تک کی جو کرونا یودہ تھی دلی پولیس تھی وہ کہیں نہ کہیں آپ گائب نجر آ رہی ہیں کیونکہ بجاروں کے اندر ہم نے کل بھی جا کر دیکھا تھا کہیں نہ کہیں اتنی بھیڑ ہے کہ لوگ واقع سوچل ڈسنسنگ کا پالن تو شاید بھولی گئے ہیں تو یہاں تک کی ماس تک کا یوز نہیں کر رہے ہیں اگر اسی طریقے چلتا رہا تو کہیں نہ کہیں دکت ہے دلی پولیس کو بھی آنے والی ہے اور دلی سرکار کو بھی آنے والی ہے کیونکہ تمام جو سرکشہ ایجنسیاں تھیں جو سوچل ڈسنسنگ کا پالن کرانے کے لیے بجاروں میں منٹرائز کیے گئے تھے اور بجاروں میں لگائے گئے تھے وہ اب نہیں ہیں اور کہیں نہ کہیں ایک دوسرے سے چپک کے چلنے کو مجبور ہیں جنتہ کہیں نہ کہیں یہ جنٹہ کو سمجھنا ہوگا سوچل ڈسنسنگ کا پالن کرنا مگر سوچل ڈسنسنگ صرف نام کے لیے رہے گئے یہاں تک کی ماہ تک کا یوز نہیں کیا جا رہا ہے بجاروں کے اندر کوئی چیکنگ نہیں کیا جا رہا ہے یہاں تک کی کرونا جاتے کہ پالوشن کا اسطر بھی بڑھ رہا ہے دلی کے اندر تو پالوشن کے اسطر کو بھی دیکھتے ہوئے دلی کی بجاروں تمام بجاروں کے اندر ایسی کوئی بھی سویدھار نہیں ہے جس سے کرونا وائرس سے یا پھر پالوشن سے بچ سکے راجیو ایسی اس تھیتی میں بھی دلی کو انلاک کیا گیا ہے کیا لگتا ہے کیا دلی سرکار کو جو کیس ہیں وہ ڈبل ہونے کا انتظار ہے کیونکہ سکولوں کو کھولا جا رہا ہے بازار اپنے پرانے روپ میں لوٹ آئے ہیں دلی میں کرونا کے سب سے خطرناک لہر چل رہی ہے اور دپاولی سے پہلے جو آنکڑے ہیں وہ پورے دیش کو کہنے کے انٹینشن دے رہے ہیں دیکھیں آنکڑے جرور چکونے والے ہیں مگر دلی سرکار کا ہر بار یہی کہہ رہی ہے کہ ہم سب کچھ کنٹرول کر سکتے ہیں مگر دلی کی سرکار کے ہاتھ میں ایسا کچھ بھی کنٹرول نہیں نجر آرہا کہ کرونا وائرس سے بس سکتے ہیں یا پھر پولوستانو سے بس سکتے ہیں مگر جس طریقے سے ہم بجاروں کے بات کریں بجاروں کے اندر کوئی بھی ایسا سوسل ڈیسٹنسنگ کا بیکٹی پالن کرتا وہ نظر نہیں آیا کہ سوسل ڈیسٹنسنگ کا پالن یعنی جو سیول ڈیمنز کا جوان لگائے گئے تھے کہ ماک کوئی لیے اگر آپ کو چلان گاڑنا ہے تو وہ بھی ان چیزوں کے پر گوھر نہیں کر رہے ہیں تمام ساری سویدھائیں سب بیکار ہو چکی ہیں یہاں تک کہ جتنے عدیقاری ہیں صرف ایک کھانا پورتی کر رہے ہیں بلکہ بس کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ بجاروں کے اندر تمام بھیڑ اوپڑی ہے دلی کے کسی بھی بجار کے اندر چلے جائیں وہاں پر سبھی جگہ یہی ایک نجارہ دہنے کو مل رہا ہے صرف سوسل ڈیسٹنسنگ نہیں ہے کرونا وائرس سے در کا رہا ہی نہیں کسی کے اندر کسی سے پوچھ کے دیکھو کسی سے بیکٹی سے بات کرو کہ کرونا وائرس ہے سب کو لگتا ہے کہ کرونا وائرس ختم ہو چکا ہے مگر دلی کے جو آکڑے ہیں وہ چوکانے والے ہیں کیونکہ دلی تھرڈ سپیس کے اندر چل رہی ہے کرونا وائرس کی جنتی ہے لگاتار بڑھ رہی ہے آٹھ ہزار سے زیادہ آکڑے آ رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں دلی سرکار کے لیے مشکلیں بڑھا سکتا ہے مگر کے اندر سرکار کو اس کے اندر کڑے کدم اٹھانے پڑیں گے کیونکہ دلی سرکار شاید اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہی ہے راجیف جس طرح سے حال ہی کے دنوں میں دلی سرکار کو ہائی کوٹ سے فٹکار بھی پڑی تھی لیکن اب بھی لوگ بنا ماس کے نظر آ رہے ہیں بڑھتے معاملوں کے بیچ میں بازاروں میں بھاری بھیڑ نظر آ رہی ہے ایسے میں سوال اٹنا تو لازمی ہے کہ سرکار آخر کر کیا رہی ہے کیوں نہیں سکتی دکھا رہی دیکھیں ایک کی جور کرنے والی بات ہے کہ دلی سرکار صرف ایک کھانا پورتی کر رہی ہے کھانا پورتی آگر نہیں کرتی تو کہیں نہ کہیں سوسل ڈسٹنسنگ کے پالن کے لیے جو عدیقاری ہونے چاہیے تھے وہ بجاروں میں نہیں ہیں ہم نے کھل بھی جا کے دیکھا تھا کہ تمام بجار ایسے ہی چل رہے ہیں صرف رمبروں سے چل رہے ہیں سرکاریں کچھ نہیں کر رہی ہیں یعنی کہ دلی پولیس کے جو عدیقاری تھے وہ بھی صرف میڈیا کو دیکھ کر ہی کچھ سمیہ کے لیے آتے ہیں اور اس کے بعد میں سب کچھ بیسے کا بیسے چلتا رہتا ہے اگر یہی رہا تو یعنی کہ کھل جو دیوالی ہے تو دیوالی کے اندر کہیں نہ کہیں پولوشن کا سر بھی بڑے گا اور کرونا وائرس کی جو گھنٹی ہے وہ بھی بڑھ سکتی ہے مگر دیکھنا ہوگا جس طریقے سے دلی سرکار میرنطر کوشش کر رہی تھی دلی سرکار کے تمام دعوے تھے وہ کہیں نہ کہیں بیفل ہے اور کیندر سرکار کو اس کے اندر کڑے کتم اٹھانے پڑیں گے جب تک کیندر سرکار اس کے اندر دخل نہیں دے گی شاید دلی کی جو کرونا وائرس کی گھنٹی ہے یا پھر پولوشن کی جو رفتار ہے وہ بڑھتی رہے گی راجیف جس طرح سے پرشاشن کے لاپرواہی تو یہاں پر نظر آ رہی ہے لیکن جو جنتہ ہے وہ بھی یہاں پر بے پرواہ نظر آ رہی ہے لوگ بنا ماس کے لگاتار دکھائی دے رہے ہیں کیا لگتا ہے کسی جاگرکتہ ابھیان کی یہاں پر بہت ہی آوشکتہ ہے یا پھر کسی سخت ہدایت کی یہاں پر آوشکتہ ہے کیونکہ جس طرح سے جو کرونا کے معاملے ہیں وہ لگاتار بڑھتے ہی جا رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں اٹینشن کی بات ہے دیکھیں ایک چیز جو عدیگاری یعنی جن عدیگاریوں کے لئے ہم بار بار کہہ رہے ہیں جو جوان یہاں پر لگانے چیئے تھے یعنی بجاروں کے اندر منیٹرائز کرنے کے لئے سرکشہ کے لئے اور تمام جو سویدھائیں یعنی جو ماس نہیں لگا رہا ہے ان کے لئے جرمانہ کرنا چاہیے مگر تمام جتنی بھی ایجنسیاں ہیں یا سیول ڈیفنس کی کہیں اگر میڈیا تھوڑی بہت دیر کے لئے نجر آتی ہے تو کہیں نہ کہیں عدیگاری واپس آ جاتے ہیں ٹھیک ہے دنیباد راجیف تمام جانکاری دینے کے لئے اور ہمارے ساتھ اس مدع پر چڑھنے کے لئے دیش دنیا کی خبروں کے لئے این بی نیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں